سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ تھے ان کے سارے ٹوپی ڈرامے جس کی وجہ سے نواز شریف کی بیماری کو اتنا سیریس بیان کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے دور میں عدالتوں نے اور جنرل باجوہ نے ان کو یہاں سے نکالا اور اب کہا جاتا ہے کہ نواز شریف چوتی مرتبہ آئے گا پاکستان کا وزیراعظم بنے گا مگر جو ہی کوئی اس طرح کی رپورٹ سامنے آتی ہے کہ نیب کے قوانین واپس ہو گئے یا نواز شریف جیل جائے گا تو دوبارہ نواز شریف کے پلیٹ لیز بھی گر ج جاتے ہیں ان کی شریانے بھی بند ہو جاتی ہے نہ جانے یہ کیسی شریانے یہ کیسی پلیٹ لیٹس ہے جو حکومت کے اندر تو ٹھیک ہوتی ہے مگر جو ہی حکومت ختم ہو جاتی ہے دوبارہ سب کچھ واپس آ جاتا ہے اس طرح کی بیماری سے اللہ تعالی ہر کسی کو بچائے مگر یقین کرے جس طرح کے ٹوپی ڈرامے یہ لوگ عوام کے ساتھ کرتے ہیں اب یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں عوام ان کا بیانیاں ماننے کیلئے تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اب آپ شباز شریف کو دیکھیں پندرہ ماہ تک ان کی حکومت تھی شباز شریف کو کوئی تکلیف نہیں تھی لیکن اس سے پہلے جب بھی شباز شریف کو نیب نے بولایا تو میشہ سے انہوں نے اپنے کمر درد کا بہانہ بنایا ہے اس طرح عامدر شباز کو دیکھیں حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے حکومت سے باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں تو شریف خاندان کی بیماریوں کا ایک عجیب سی دستان ہے کہ حکومت کے اندر ان کو کوئی بیماری لائک نہیں ہوتی ہے مگر جو ہی حکومت سے یہ لوگ باہر نکلتے ہیں تمام بیماریاں ان کو لائک ہو جاتی ہیں انہوں نے عوام کو بے حقوق سمجھائیں اب نواز شریف کا آپ دیکھیں چار سال ہو گئے یہ شخص لندن میں بیٹا ہوا ہے اس دوران انہوں نے یورپ کے تمام ملکوں کے دورے کیے سیر سپاتے کیے مکڈاللڈز کے کانے کا ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی شریانے بندے ان کے پلیٹلٹس کم ہیں نہ جانیں یہ کس طرح کے پلیٹلٹس اور شریانے ہیں جو مکڈاللڈ کے کانوں سے تو خراب نہیں ہوتے مگر جو ہی ان کو ایف آئی ہے یہ نیب بلاتی ہے تو پھر ان کے سب کچھ خراب ہو جاتے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے اس ویڈیو کو مہکسیمم لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں